الحمدللہ رب العالمین اصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتو اِنَا کَلْكَوْثَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَهُ وَالْعَبْدَرْ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ ہمارے خاندان میں ہمارے بزرگوں کے تبرکات یہ ایک بہت ہی قیمتی احساسہ ہیں میرے دل میں بہترسے سے یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ تبرکات میرے مجھے عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے مئربانی فرمائی میں نے جس وقت اس کی ڈیمانڈ کی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ اس میں سے فلانی چیز میں نے رکھنی ہے بلکل اسی طرح سے وہ سارے کے سارے سو فیصد چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی اور ان میں دو نعمتیں ایسی آئیں جن میں سے ایک کا مجھے علم بھی نہیں تھا اور وہ ایک قرآن پاک تھا جو حضرت خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ تعالیٰ کے دادا حضرت فیض عالم اور ان کے پر دادا حضرت خاجہ درویش محمد رحمت اللہ تعالیٰ وہ کاتب تھے اور قرآن پاک لکھا کرتے تھے ہاتھ سے لکھتے تھے قرآن پاک فرقان نالوی تو وہ قرآن پاک ہاتھ سے لکھا کرتے تھے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن پاک میرے والد گرامی کی لائبریری میں تھا جب وہ لائبریری مجھے ہینڈ اوور ہوئی میں نے وہ دیکھا تو الحمدللہ اس میں وہ قرآن پاک بھی موجود تھا تو یہ ہمارے خاندان کا ایک بہت بڑا اساسہ ہے جو حضرت خاجہ درویش محمد رحمت اللہ علیہ جن کا مزار یہاں سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک میں ہمیشہ زیارت کراتا ہوں آج بھی آپ کو میں اس کی زیارت کرواؤں گا نالا ہوں تو انہوں نال تیجہ تیسے واس تیسے اب وہ کہا اکتے آئے نعرہ تحقیق یہ اہل سنت وال جماعت کو ترتیب نہیں بھولنی چاہیے یہ ترتیب جو غلط کرے گا میں اس کا نعرہ نہیں سنوں گا یہ ترتیب کی غلطی نہیں لگنی چاہیے ابو بکر چشمِ ماروشن میں اکثر تقریبات میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جب وہ میرا اعلان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سجادہ نشین سیدہ شریف تو میں وہاں پہ تصریح کرتا ہوں اور اس وقت بھی چونکہ آپ پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں جہاں بھی جاؤں آپ اعلان کریں ہمارے ہاں ایک سجادہ نشین ہے اور اس کا نام صاحب زیادہ محمد ابو بکر حاشمی ہے سجادہ نشین سیدہ شریف کے آستانے میں صرف ایک ہے اور اس کے علاوہ نہ کوئی سجادہ نشین ہے اور اگر کوئی سجادہ نشینی کا وہاں پہ کہے گا تو ہم اس کو سجادہ نشین نہیں مانیں گے یہ اعلان بھی ایسی جگہوں پہ نہیں اس دن میں بورے والا گیا مجھے یاد ہے تو وہاں پہ اس نے یہ اعلان کیا تو میں نے وہیں پہ اس کی تحصیح کی کہ یہ اعلان غلط ہے اسی طرح میں اگلے دن مال چاگ گیا تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا تو انہیں بھی میں نے تحصیح کی تو میں نے کہا یہ آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے تو وہ قرآن پاک کی میں آپ کو زیارت کراؤں گا اس کے بعد ایک چیز ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ حضرت خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری ایام میں ایک لکڑی کی تختی کے اوپر قرآن پاک کی آیتوں کا ایک تعویز نمائی چیز بنائی اور وہ ہمارے اپنے چھوٹے بھائی حضرت خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ تعالیٰ کے جو چھوٹے بھائی تھے حضرت خاجہ نور عالم رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ آستانہ علیہ سیدہ شریف کے پہلے سجادہ نشین انہوں نے مقرر فرمائے انہیں یہ تختی عطا فرمائی اور انہیں کہا کہ جس وقت صدیق احمد جوان ہو جائے گا ہوش کو پہنچے گا اس وقت آپ نے یہ تختی انہیں دے دینی ہے اس کے بعد آگے وسیعت فرمائی کہ میری اولاد میں جس جس بندے کے پاس یہ تختی چلے گی وہ میرا جانشین ہوگا جانشین سجادہ نشین یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں میں اس بحث میں نہیں آتا وہ بالکل ایک الگ چیز ہے تو وہ تختی بھی آج پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ اس کی بھی زیارت کریں اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر عطا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ساری کی ساری محفوظ ہیں تو میں پہلے خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ تعالیٰ لے کے تبرکات آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد حضرت خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ تعالیٰ لے کے تبرکات اس کے بعد میں وہ تختی جو حضرت خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ آپ کو زیارت کے لیے پیش کروں گا اور سب سے آخر میں سب سے بڑا توفہ اور سب سے بڑی زیارت حضرت خاجہ درویش محمد رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک اپنے دست مبارک سے وہ میرے یہ جب میرے پاس پہنچا اس وقت یہ کتابی شکل میں تھا اور پرانا کاغذ بلکل وہ سیدھا ہو گیا ہم اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو اس کا ہاتھ اس کا کاغذ جو تھا وہ بھرنا شروع ہو جاتا تھا وہ پھر میں نے اس کو سارے کو کاٹ کے نو ست ستاون پیج ہیں یہ الگ الگ کر کے ان تمام پیجز کو لیمینیشن کروالی لیمینیشن کروائی تاکہ اس تکہ ہاتھ نہ پہنچے وہ ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ موجود ہے یہ بھی میں آپ کو زیارت کراتا ہوں تو میں شروع ہوتا ہوں حضرت خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ کے تبرکات سے حضرت خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ کی سردیوں کی چادر مبارک حضرت خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ کی لنگی مبارک حضرت خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ کی ناڑ کی ٹوپی مبارک یہ حضرت خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ کی تسبیح مبارک اس تسبیح کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہزار دانے کی تسبیح ہے اور اس کے اوپر آپ ہر روز چوبیس ہزار اسم ذات پڑھا کرتے تھے اس کے ساتھ وہ چوبیس شمارے الگ لگے ہوئے ہیں کہ ہر ایک ہزار کے بعد آپ اگلا شمارہ کرتے تھے تو چوبیس ہزار اسم ذات آپ نے میں نے ایک دن حساب کیا تو آپ کا اسم ذات پڑھا ہوا ستائیس کروڑ بنتا تھا کہ آپ نے ستائیس کروڑ اسم ذات پڑھا یہ حضرت خاجہ صدیق عمر رحمت اللہ لے آپ کی رمال آخری وقت کی کمیس اور روزہ شریف کے پھولوں کی چادر حضرت خاجہ صدیق عمر رحمت اللہ لے آپ کا مفلر کہلے مالا شریف کا رمال اور پرنا حضرت خاجہ صدیق عمر رحمت اللہ لے آپ کو مدینہ منورہ سے صوفی نظیر شاہ صاحب نے لا کر پیش کیا حضرت خاجہ صدیق عمر رحمت اللہ لے آپ کی ٹوپی مبارک میں ادھر دو بچوں کو پکڑاؤں گا یہ قرآن پاک لے کے آپ کے بیچ میں آپ دیکھتے جائیں اس کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ وہ پھر اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے یہ میں اوپر سے اتار دیتا ہوں آپ دیکھتے جائیں اور زیارت کرتے جائیں اور بڑے غور سے دیکھیں کہ کمپیوٹر سے زیادہ خوبصورت لکھائی ہے میں نے پورے قرآن پاک میں دیکھا ہے نون ہے آپ کہیں سے اٹھائیں ایک جیسا نون ہوگا یہ کمپیوٹر کر سکتا ہے بندہ نہیں کر سکتا لیکن وہ ہاتھ کا ادھر سے آپ پکڑو ایسے ادھر سے چلتے ہوئے یوں ہو کے باہر نکلائیں یہ قرآن پاک ویسے بھی برکت والی چیز ہے لیکن حضرت خاجہ درویش امد رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح خوبصورت ادھر ہی آپ دلشاد آپ کے پاس پہنچیں گے آپ کے پاس آئیں گے بلکل آپ کے پاس آئیں گے بلکل بے فکر ہو جائیں آپ ساروں کے بیچ میں سے یہ گزریں گے اپنی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے اس کی زیارت کریں دیکھ لیں ہاں شوائب پیچھے ہو کے یہ جو رستہ بنایا ہوا ادھر بیچ میں سے آپ گزرتے جائیں تھوڑا سارا میری طرف ہو جائیں تھوڑا میری طرف ہو جائیں کوران پاک ویسے بھی برکت والی چیز ہے لیکن جس محبت کے ساتھ آپ نے لکھا وہ دیکھنے کے قابل ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ سال میں مکمل ہوا دو سال میں کتنے عرصے میں مکمل ہوا لیکن موٹا سارا جو میرا اندازہ ہے یہ کہیں سترہ سو پچاس سے لے کر اٹھارہ سو عیسوی اس کے درمیان درمیان کہیں مکمل ہوا ہے ایکزیک تاریخ کا اندازہ نہیں ہے میں نے ویسے جو ہمارے والدین بڑوں کی وسال ہوئے اس حساب سے اندازہ لگایا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میرے اندازے کے مطابق یہ سترہ سو پچاس سے لے کر اٹھارہ سو کے درمیان درمیان کہیں کسی وقت میں لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا عجر عظیم اطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق اطا فرمائے چلتے آئیں جی چلتے آئیں شاباش آپ درمیان سب سے آخر میں یہ حضرت خاجہ محبوب عالم رحمت اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے لکھی ہوئی تختی میں نے بڑی مشکل سے اس کی کچھ عبارت پڑی قرآن پاک کی آیات ہیں اور ان کی اپنی ایک ترتیب ہے جس ترتیب سے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں میں نے اس کی تصویر بھی بنائی ہے اور تصویر بنا کے اپنے فیس بک پہ میری جو آئیڈی ہے اس پہ میں نے لوگوں کی زیارت کے لیے رکھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تختی ہے جو یہ جس وقت میرے پاس پہنچی ہے تو یہ ٹوٹی ہوئی تھی تین حصوں میں وہ پھر میں نے اس کو وہ کرا کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا خوبصورت فریم لگا کے تاکہ اس کی حفاظت رہے اس کے دونوں سائیڈوں پہ شیشہ لگا دیئے تاکہ اس پہ مزید مٹی نہ پڑے وہ لفظ پڑے نہیں جاتے تھے لیکن اب الحمدللہ یہ پڑے جاتے ہیں الفاظ تاکہ اس پہ مزید مٹی نہ پڑے